نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بات فاؤزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تھا امت کا حمدرد کوئی دیکھ اکوت رب نے اُبھارا بطن دریا دیئے پہر اُبر دیئے دیئے حسین گلچن رب نے نعمتوں سے ہے سوارا بطن سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا زیرے بحث موضوع اے پاکستان آخر کب تک اپنے رب کی نعمتیں چھڑ لائے گا یہ پاکستان ہماری جان اس رب کا احسان ہمارا پاکستان جس کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان گردہ ہے کہ کس طرح اس نے ریک کے ایک ذرہ سے پہاڑ بنا ڈالا میرے پاکستان کو بیش بہاں نعمتوں سے نواز ڈالا تو پھر میں کیوں نہ پوچھوں کہ اے پاکستان آخر کب تک اپنے رب کی نعمتیں کو چھڑ لائے گا صدر زیوکار یہ پاکستان ذرخیز زمین بلندوں والا پہاڑوں دریاؤں اور حزین وادیوں کی خوبصورت ذرزمین جس کا ہر خطہ کسی نہ کسی دولت کو اپنے اندر دفن کیے ہوئے ہے اس لیے تو کہتے ہیں پاک سر زمین شارباد پاک سر زمین شارباد کشورے حسین شارباد اے پاکستان تجھے کس چیز کی کمی ہے ندین آلوں کو رہا دوا رکھنے والے گلیشیرز کی یا پھر آب و ہوا میں پڑ کی وجہ سے مختلف اقسام کے جنگلات کی نایاب نسلوں کے جانوروں اور پلندوں کی یا پھر مختلف اقسام کے پھلوں سبنیوں اور اناچ کی جب اتنی گجردی دولت ہے تیرے پاس تو اس دنیاوی دولت کی کیا قیمت تو پھر میں آج تجھ سے پوچھتی ہوں کہ پاکستان آخر کب تک ہم نیرک کی نیمتیں چھٹلائے گا بات کریں پنجاب کے دریاؤں کی یا اس کی زرخیزی کی یا پھر سنکے تھرپارگرگی جس کا چپا چپا باتنی دولت جیسے مائیہ گیس کے خدانوں سے مانا مان ہے خیبر پختونخوا کے پہاڑی سلسلوں یا میرانی علاقوں کی یا پھر پلوجستان کے صدع مردفہ اور اس کی سخت آب و ہوا کی پاکستان کا ہر فتہ اس رب کریم کے احسانات اور انعامات کی ایک چھلت ہے اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویرہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حصہ کی اے پاکستانیوں پاکستان ہماری جنت ہے اور اس میں موجود قدرتی زخائے ہماری امانت ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے یاد رکھیں ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان ایک رہیں گے تو بسے گا پاکستان چلیے آج ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم اپنے پروردگار کی اس نعمت اس احسان اس پاکستان میں موجود کون کون سے قدرتی زخائے کو ضائع کر رہے ہیں کن کن نامات کو جھٹلا رہے ہیں چلیے آج مل کر یہ اہد کرتے ہیں کہ گزرتے لمحوں میں وفا کا پاس رکھیں گے گزرتے لمحوں میں وفا کا پاس رکھیں گے مرتے ہوئے بھی تیری پیاس رکھیں گے تجھ پہ نچھاور کر دینی ہے اپنی جوانی کی راہتیں اپنے امنگوں کی چاہتیں سب جشپوں کی ساتھ ہیں تیرا وجود ہی میرا وجود ہے تیرا قیام ہی میرا قیام ہے تو میرا پاکستان ہے تو میرا پاکستان ہے آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ